سب سے پہلے ہم نیو کمپوزیشن لیں گے اور اس کا نام رکھ لیں گے سموک ٹیکسٹ افیکٹ اس کی سیٹنگ یہ ہوگی ساری یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ یہ کر لیں اس کو اکے کریں گے اکے کرنے کے بعد یہ آئٹمز میں آئیں گے اور یہ تمام آئٹمز کو ہم آفٹ آفیکس میں امپورٹ کر لیں گے ان آئٹمز کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو سیکوینٹس وائز اس طرح کمپوزیشن میں امپورٹ کر لیں گے یہ جس طرح میں کر رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح کردہ ہے پھر آ جائے گا اس کے بعد لائٹ ٹریپس آ جائے گا اس کے بعد پلیئر پی اینج آ جائے گی یہ کرنے کے بعد پہلی تین لیئرز کو سیلیک کریں گے اور ان تینوں کا موڈ جو ہے نارمل سے سکرین کر دیں گے اگر یہ آپ کی سکرین پر نہ آ رہو تو یہاں پہ آپ ٹوگل سوئچ کریں گے تو یہ آ جائے گا موڈ سکرین کرنے کے بعد آپ ان کو کنٹرول شفٹ سی کی مطلب سے پری کمپ کر لیں گے اور پری کمپ کا آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے میں افیک رکھ رہا ہوں اور اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد فلیر کی جو یہ فائل ہے اس کا بھی موڈ نارمل سے سکرین کر دیں گے اور یہ جو افیکس کی ہم نے پری کمپوزیشن کی ہے اس کو بھی ہم سکرین کر دیں گے یہ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیکس ایڈ کریں گے ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد اس کو سینٹر آلائن کر لیں گے ہم اس کا فونٹ آپ جو چاہے رکھ سکتے ہیں کلر بھی جو چاہے رکھ سکتے ہیں مجھے پسند ہے تو میں یہ رکھ رہا ہوں ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد اس کا ہم سٹوک بھی آن کریں گے اس سٹوک کا کلر دے کر یہ یہاں سے میں نے اس کی ویلیو فائیو رکھی ہوئے آپ چاہیں ٹو کر دیں یا تھری کر دیں مجھے فائیو سمجھا رہی ہے تو میں فائیو کر رہا ہوں یہ کرنے کے بعد اس کی ہوریزنٹل ٹریکنگ جو ہے وہ نائنٹی ایٹ کر دیں گے یا ہنڈریٹ کر دیں گے یہ کرنے کے بعد ہم اس ٹیکس کو ڈریک کر کر فلیئر کے نیچے لے کر آجیں گے اور اس میں ایک افیک کریں گے لینئر وائپ یہ افیک کرنے کے بعد اس کا وائپ انگل جو ہے ہم مائنس نائنٹی کر دیں گے اور اس کا فیدر جو ہے وہ ہم کر دیں گے اقریباً سکسٹی سکس یہ کرنے کے بعد دو سیکنڈ انیس فریم پر آئیں گے ہم اور اس کی ٹرانزیشن کمپلیشن پر کی فریم ایٹ کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے ہنڈریٹ پر سٹ اس کے بعد ہم اس سموک ٹیکس کی لیئر کو سیلیک کر کے یو پریس کریں گے تو ہم آئے پر کی فریم نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد تین سیکنڈ تیس فریم پر ہم آئیں گے اور اس کی ٹرانزیشن کمپلیکشن جو ہے وہ ہم کر دیں گے زیرو تو یہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح بن جائے ہوا ایک دفعہ اس کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں نائس اس کے بعد ہم فلیر والی لیئر کو سیلیک کریں گے اور شفٹ کی مدد سے پکڑ کر ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور یہاں پہ لاکر اس کو سیٹ کر دیں گے اس کو ایک بار پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے نائس جی تو جانب یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی شورٹ ویڈیو یہ بیسیکلی بگنرس کے لیے بہت بگننگ افیکٹ ہے یہ اور جو نائے نائے افٹر افیکٹ میں آیا ہیں ان کے لیے یہ سیکھنے کے حساب سے بہت اچھا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں